اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ایوننگ روٹین تو یہ ہم ڈیگولر میں نہیں یعنی کہ انجوائی کر پاتے ہیں اپنی ایوننگ روٹین کیونکہ طیب آج کے سکول ہوتے ہیں تو یہ لوگ یعنی کہ ان لوگوں کی وہ روٹین چل رہی ہوتی ہے یہ مطلب صبح بریک فاسٹ کر کے جاتے ہیں اور پھر مطلب لنچ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ بریک فاسٹ کر کے جب چلے جاتے ہیں لنچ وہاں پہ کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ پورا کھا لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ شیئرنگ کر دیتے ہیں دردر کھلا دیتے ہیں تو ان کو آ کے تو بھوک لگی ہوتی ہے پھر یہ کھا لیتے ہیں کھا کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں تھوڑ دیر سمارٹ ٹی وی دیکھنے کے بعد میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب انہوں نے نہیں کھانا ہوتا یہ ایسے ہی سو جاتے ہیں تو جب اٹھتے ہیں تو پھر اس وقت کھاتے ہیں تو پھر ایوننگ تو ہوتی نہیں ہے لیکن میں آج کل جو ہے وہ یعنی کہ ضروری ایوننگ میں چائے وغیرہ پی لیتی ہوں لیکن میں اکیلی ہوتی ہوں کیونکہ میری husband نہیں ہوتے اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ دوپہر میں مطلب آتے ہیں تو وہ مطلب کے لنچ وغیرہ کر لیتے ہیں تو پھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو سٹر سنڈے کو ہم اکثر ہی یعنی کہ اپنی جو ایوننگ روٹین ہے وہ انجوائی کر پاتے ہیں تو آج بھی ہاں پہ میں اپنی ایوننگ روٹین میں ہی مطلب کی سمو سے وغیرہ فرائی کر رہی تھی اور کباب وغیرہ فرائی کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئرنگ کر دوں اور تو تھوڑے تھوڑے اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اس کے تھوڑے دیر کے بعد ہی جو ہے وہ لانچ دینر کرنا تھا سوری لانچ نہیں دینر کرنا تھا تو اس لیے میں مطلب اور طرح کر رہی تھی میرے ہزبین تو مطلب صبح ناشتہ کرنے کے بعد تو وہ نکل گئے تھے باہر کسی کام سے تو جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا کہ میں آتے ہوئے یعنی کہ پیزا لے آتا ہوں بھوک لگ رہی ہے تو میں نے کہا ان لوگوں سے پوچھا بچوں سے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کھانا تو خاص طور پر طیب نے بول دیا کہ میں نے نہیں کھانا تو پھر وہ آج نے بھی بول دیا میں نے نہیں کھانا تو طیب نے پتہ نہیں کیوں بولا جبکہ وہ ابھی نیا نیا کھانا شروع ہوا ہے ورنہ وہ کھاتا نہیں ہے تو وہ کہنے لگے کہ پھر جلدی سے کچھ بنا لو مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے تو پھر میں نے جلدی جلدی یعنی کہ کوئی ویڈیبل کٹ نہیں کی یہاں پہ میں ماکرونی بنا رہتی اور جتنی دیر میں میرے سموسے اور کباب یعنی کہ فرائے ہوئے تو میں نے پہلے چائے رکھی تھی اور چائے ہٹانے کے بعد میں نے جلدی سے ایک طرف جو ہے وہ ماکرونی ہوگا لی کیونکہ پھر میں نے کہا کہ مطلب وہ بھی ہو جائے کام تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس میں چکن وغیرہ بھی سب کو ڈالوں گی لیکن جب میں نے مطلب ابھی یہی کام ہوا تھا میرے حضبن کی ٹین ٹین بچ گئی تو میں نے کہا لو وہ تو آج چکے تو پھر میں نے جلدی سے اس کو یعنی کہ یہاں پہ ایسے ہی یعنی کہ پیاس ٹوماتر کٹ کیے اور وہ ڈالے وہ ڈالے اور ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ مطلب کہ کون جو تھے وہ وائل ہوئے رکھے ہوئے تھے میرے پاس میں نے کیے تھے تو اس کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی تو جو میں نے کیے تھے کون وائل تو وہ اگلے ولوگ میں میں کروں گی تو میں نے وہ ڈال دیئے اور میکرونی جو تھی وہ میری ہو گئی تھی تو میں نے یہ سب کچھ ڈال کے ایسے ہی یعنی کہ ڈن کر دی اور یہ اتنی مزے کی بنی تھی بہت ہی زیادہ مزے کی بن گی تھی جھٹ پٹ سے بنی تھی تو پھر بھی اتنی مزے کی بن گی تھی اور اس میں جو میرا میرے میرے انگریڈینٹ تھا جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ مزے کی بنی تھی وہ یہ تھا کہ میں نے اس میں چکن پاوڈر تھوڑا سے شامل کر دیا تھا اور تھوڑا سا چلی سوس سویا سوس اور تھوڑا سی چلی گارلک سوس جو ہوتی ہے وہ شامل کر دی تھی تو اسی سے ہی اتنی مزے کا بن گیا تھا باگی کہ میں نے اس میں ریگولر مسالے شامل کیے تھے جیسے کہ نمک برچی حلدی جو ہم ڈالتے ہیں تو وہ ہی شامل کی تھی اور چائی ہاں پہ میری ڈن ہو گی تھی بچوں کو میں نے نیل آیا تھا دوپہر میں تو پھر میں نے ان دونوں کے لیے بھی تھوڑا سی چائے نکال دی تھی کیونکہ یہ لوگ پیتے نہیں ہیں تو میرا جو ہے یہ براؤن بلیک والا جو مگ ہے یہ میرا فیبرٹ ہے اور میرا حزبن کا وہ پیچھے والا مگ فیبرٹ ہے تو ہم نے اپنے مگوں میں چائے نکالی تھی مجھے ہی اور بچوں کے لیے وہ والی اور مجھے جو ہے وہ میرے مگ کے علاوہ کسی مطلب کسی اس میں سکون نہیں آتا چائے پینے کا تو میں اپنے ہی مگ میں پیتی ہوں کبھی کبھی ان کے مگ میں اگر میں نکال لوں تو میں کہتے ہوں میں نے کیوں نکالی بتا نہیں بس اس طرح کرتی ہوں تو خیر بس یہی تھا میرا آت کا ولوگ امید ہے آپ لوگوں پر سنایا ہوگا چینل پر نہیں ہوتا چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ